اسلام علیکم یہ ایک ہمارے پاس 9kg کی سیمسنگ کی واشنگ مشین اور ڈجیٹل انورٹر اس میں ہم آپ کو آج 4c اور 4e کا جو ایرر ہے وہ اسے ریلیٹڈ بتاتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا آتا ہے سب سے پہلے 4c کا جو ایرر ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہے 4e اور 4c دونوں پانی سے ریلیٹڈ ہیں یہ دو اس کی وال لگے ہوئے ہیں یہ کولڈ کے وال ہیں اور یہ ہوت کا وال ہے تو بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ پانی آپ کا انلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا سب سے پہلے آپ نے پانی کے لیے چیک کرنا ہے کہ یہ ایک فیلٹر اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ویسے پانی آپ کا اندر نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ چوک ہو جاتا ہے دیکھیں کتنی گندگی اس میں اگر یہ بھی آپ کا ٹھیک ہے اللہ آپ نے صاف آف کر کے لگا ہے جب بھی پانی نہیں آ رہا تو آپ کے یہ دو وال ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفیکٹیو ہو سکتے ہیں آپ اس کو چیک کر دیجئے پھر بھی اگر یہ آپ کی وال ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ مسئلہ ملہ فورسی کا ایرر جو ہے وہ کنٹینیو آئی رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ پیشر سنسر ایک لگا ہوا ہے پانی کا لیول کے لیے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک پیشر سنسر لیول ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے چیک کرنا ہے پھر بھی اگر آپ کا مسئلہ ریزولٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک ہم نے ڈرم کھولا ہوا ہے اس کا یہ پیشر سنسر کا جو پائے پہ وہ یہاں سے ہم لوگ انٹ ہوتا ہے مطلب کہ پیشر سنسر کا جو پائے پہ وہ یہاں لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی کا وارٹر لیول جو ہے وہ سنس کرتا ہے اگر اس کے اندر مطلب کہ کچھ پارٹیکلز ہیں یا کچھ پارٹیکلز ہیں یا سرف اگرہ بادوں کا جم جاتا ہے یا مٹی بغیرہ جم جاتی ہے اس ہول کے اندر تو جس کی وجہ سے بھی جو ہے فور سی کا ایرار دیتی ہے یا فور ایرار دیتی ہے کیونکہ پانی کا لیول سنس بنی رہا تھا اور ماشین جو ہے وہ پانی بھی جاری ہوتی ہے یا پانی نہیں بلکل بھی نہیں لیتی جب دکھ وہ سنس نہیں کرے گی تو جب دکھ وہ وارٹر لیول نہیں لے گی ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے ہم نے واشنگ ماشین یہ ڈسمنٹل کی ہوئی تھی اس وجہ سے آپ لوگ کو اس کے بارے ہیں بتا دیا ہے ویسے اگر نارمالی کوئی کسٹومر بغیرہ ہوگا تو اس کو یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ جاری سی بات ہے ماشین جب دکھ آپ کی ڈسمنٹل نہیں ہوگی تو یہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھے گی دیکھیں جو نارمال سا جو اوپر سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے یا چیک کرنا ہے تو وہ جیسے یہ وارٹر وال کے اندر فلٹر ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے وارٹر وال چیک کروانا ہے اور یہ پرشر سوچ چیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ جگہ ملدب کے چیک کرنی ہوگی تو یہ نارمال کسٹومر وغیرہ نہیں چیک کر سکتے یہ ٹیکنیشنز ہی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ مشین ڈسمنٹل ہوتی ہے